کہتے ہو کہ جناب تم شیعہ کو کافر کہتے ہو میں کہتا ہوں جناب میری بات تو سنو شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا میں اس لیے کافر کہتا ہوں شیعہ نے صحابہ کو منافق کہا میں اس لیے ان کو منافق کہتا ہوں شیعہ نے صحابہ کو مرتد کہا میں اس لیے ان کو مرتد کہتا ہوں اور یہ میرا شیعہ کو کافر کہنا یعنی صحابہ کے دشمن کو میرا کافر کہنا یہ بھی میری طرف سے نہیں ہے صحابہ کے دشمن کو ابلیس کہنا یہ بھی میری طرف سے نہیں ہے صحابہ کے دشمن کو بدماز کہنا یہ بھی میری طرف سے نہیں ہے اور عدیس کے الفاظ ہی بہت رکتنگیز عبداللہ ابن ابی ملائی کا تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین افراد تباہ و برماد ہو جاتے ہیں یعنی ابو بکر اور عمر وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے تھے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور آپس میں گفتو کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا آپس میں گفتگو کر رہے تھے نبی الاسلام کی مجودگی میں حجرات کی ایک آئے مجیدہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے مشہور ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن میں ہے اور صورت ہے الہجرات خدا کچھ بدتمیزوں کو شان رسالت سمجھا رہا ہے خلامت و آباد و سعاد رکھے آل محمد آپ کو ہمیشہ آباد و سعاد رکھے کچھ بے عدب کچھ گستاخ جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے تھے اللہ انہیں آیت کے ذریعے ڈانٹ رہا ہے خبردار اپنی آوازوں کو میری نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرنا تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے اگر ان میں اور رسول میں فرق ہی کوئی نہیں تھا پھر اونچا بولنا کیا اور آہستہ بولنا کیا پھر اشارت فرمایا لا تقدم بین ید اللہ و رسول خبردار کبھی بھی میرے رسول کے آگے قدم بھی نہ بڑھانا جرم ہے اونچی آواز میں بولنا یا رسول کے آگے قدم بڑھانا جرم دو ہیں سزا ایک ہے احبت میں تمہارے آمال حبت کر لوں گا تامینِ گرامیِ قادر آمال حبت ہو جائیں گے اس بندے کے اس بندے کے جو رسول کے سامنے اونچی آواز سے بولے گا شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ ہم ان بات دمیزوں کے نام بتا دیتے ہیں میں ایک مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو نماز پڑھاتا ہے اس کی آواز ہوتی ہے اونچی جو پیچھے پڑھتے ہیں ان کی آواز ہوتی ہے آہستہ فقہ کہتی ہے اگر پیچھے والا اونچہ بول پڑھے تو نماز باطل اللہ کہتا ہے نبی کی آواز سے آواز بلاند نہ کرو جب اللہ آواز بلاند ہی نہیں کرنے دیتا تو بزرگوں سے نبی کو نماز کیسے پڑھوا رہا ہمار بن یاسر سے بڑا کوئی شیعہ ہے نا اس زمانے کا یا آج کا تو کلیم کریں ذرا کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا جو حضرت علی کے اتنے خاص ہیں کہ وہ کوفے میں ان کو بھیج رہے ہیں حضرت حسن کے ساتھ کہ آپ جا کے لوگوں کو عمادہ کریں کہ یہ جو حضرت عائشہ طلعہ اور زبیر آ رہے ہیں ان کے اس فتنے کو آپ نے روکنا ہے جنگ جمل جو ہوگئی بعد میں عمر 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 ہے تو کہتے کون عمر ہے میں نے کہا جس کی وجہ سے قرآن ادرے وہ عمر عمر ہے جسے نبی مانگے وہ عمر عمر ہے جو دعا رسول بنے وہ عمر عمر ہے جو بیت اللہ میں چھا جائے وہ عمر عمر ہے جو بیت اللہ کا دروازہ کھلائے وہ عمر عمر ہے جو حرم میں داخل ہو عمر عمر ہے جو چوک میں کھڑا ہو کافر باگ جائے عمر عمر ہے جس کو دیکھ کر شیطان سینے پر ہاتھ مار کے ماتم کر کے بھاگے وہ عمر عمر ہے وہ عمر عمر ہے باطل کو سواب سوک جائے وہ عمر عمر ہے جو گلیوں میں جائے شیطان بھنکتا ہوا نظر آئے وہ عمر عمر ہے جس کا بینر آج بھی لگ جائے شیطان دم دوا کے بھاگ دے لگ جائے وہ عمر عمر ہے تم کہتا ہو کشیر کافر ہے اس پران میں تم کہتا ہو کشیر کافر ہے تم کہتا ہو کشیر کافر ہے